اسرائیل اور ایران کے بیچ یدھ جیسے حالات ہیں لبنان میں اسرائیلی سینہ گھوسی چکی اس بیچ ایران کی دھرتی سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے جس میں دو اسرائیلی سینکوں کی موت کی خبر آ رہی اسرائیلی سینہ نے شکروار کو پشتی کی کہ اس کے گولانی بریگٹ کے دو سینک اتری اسرائیل میں ایران میں اسٹر اسلامی ریزسٹنس کے حملے کا شکار ہو شہید ہو گئے ہیں وہی کئی سینک غائل ہیں اسلامی ریزسٹنس نے اسرائیل میں ہوئے تین ڈرون اٹیکس کی ذمہ داری لی ہے اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ جانچ میں پتا چلا ہے کہ دونوں سینکوں کی موت ایران سے لانچ ہوئے ڈرون حملے سے ہوئی جانچ میں پتا چلا کہ جب اسرائیل کے گولا ہائٹس پر پہلا ڈرون حملہ ہوا تو سائرن بجے تھے لیکن دوسرے ڈرون حملے کے وقت سائرن نہیں بجا جس وجہ سے سینکوں کو بنکر میں جانے کا سمیں نہیں ملا اسرائیلی سینہ اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر سائرن کیوں نہیں بجا اسرائیل کے جن دو سینکوں کی موت ہوئی ہے ان کی عمر 19 سال تھی اس کے علاوہ 24 سینکوں کے ایک ہائل ہونے کی خبر ہے جن میں دو کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے بتا دیں کہ اسرائیلی سینہ نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ پورپ سے ہوئے ہوای حملے کو ناکام کر دیا گیا ہے پورپ کا ذکر اسرائیلی سینہ نے ایراک کے اگروادی گروپ اسلامی ریزسٹنس کے لیے ہی کیا تھا اسلامی ریزسٹنس نے اسرائیل کے خلاف کئی اور حملے کرنے کی بات سویکاری بتا دیں کہ اس سے پہلے شکروار کو ہی ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ خامنین حجب اللہ چیف نصر اللہ کی موت کے بعد تہران کی گرینڈ مسجد میں نماز پڑھائی اور تقریر کی خامنین نے اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے اور دنیا کے مسلموں کو سمبودت کرتے ہوئے کیا کہا سنیے دنیا بھر میں اسلام کے دشمن اس تلاش میں لگے ہیں کہ مسلمان ایک نہ ہو اور ان کو کمزور کر کے فائدہ اٹھایا جا سکے اسلام کے یہ دشمن فلسطین، یمن، لبنان ہر جگہ کے مسلمانوں کے دشمن ہیں مسلمانوں کے ان دشمنوں کی کمانڈ ایک جگہ پر ہی ہیں وہیں سے یہ ساجشیں ہوتی ہیں وہ جگہ ہے اسرائیل اسرائیل، ایران سے گازہ اور گازہ سے لبنان تک ہمیں ایک جٹ ہو کر گریب مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے میں آج خاص طور سے لبنان اور فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں فلسطین کے لوگوں کو اپنے نصیب کے فیصلے لینے کا پورا حق ہے ان کے اس حق کو چھینہ نہیں جانا چاہیے فلسطین پر قبضہ پوری طرح سے ناجائز ہیں یہ لوگ جو فلسطین پر قبضہ کر رہے ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ایران اس نازک موقع پر لبنان اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے ایران اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے ایران لبنان اور فلسطین کے لیے سب کچھ کرے گا مسلم دیشوں کو افغانستان سے لے کر یمن تک ایران سے لے کر گازہ اور لبنان تک اپنے رکشہ کے لیے کمر کسنی ہوگی ایران ہجب اللہ کے ساتھ ہے اسرائیل کو ایران نے صحیح جواب دیا ہے اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ایران بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہم نے اپنے ذمہ داری نبھائی ہے اور آگے بھی ضرورت پڑی تو اسے نبھائیں گے ہم نہ جلدوازی کریں گے نہ رکیں گے دشمن ہمیں توڑنا چاہتے ہیں دشمن مسلم دیشوں کے پیچھے پڑے ہیں لیکن ہمیں کمزور نہیں ہونا ہے سید حسن نصر اللہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کی آتما اور ان کا مار گھمیں ہمیشہ پریریت کرتا رہے گا کل ملاکر اسرائیل ہر طرف سے دشمنوں سے کھیرا ہوا ہے لیکن اس کے جنگی تیور کم ہونے کے بجائے بڑھ ہی رہے ہیں